موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا اہلہ و اصحابہ اجمعین اما باد ہم آج آخری سفر جنازہ ٹریننگ پروگرام کے اس مرحلے پہ پہنچے ہیں جہاں پر ہم جنازے کو اٹھا کر جنازے کی نماز کے لئے لے جائیں گے اور میں آج آپ کو انشاءاللہ جنازہ لے جانے کے تعلق سے کیا رہنمائی ہے کیا طریقہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں جو ہوتی ہے جو قرآن و حدیث سے نہیں ثابت ہے تو وہ کیا چیزیں ہیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ہم انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے تاکہ ہم دونوں چیزوں کو جان کر صحیح چیز پر عمل کر سکیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے کفن پہنایا میت کو کفن پہنانے کے بعد عام طور پر ایسا ہوتا ہے قریب رشتدار ہے ملنے والے ہیں وہ آتے ہیں چہرہ دیکھتے ہیں اور دیکھنے کی گنجائش ہے لیکن بہت زیادہ جسے ایک رسم بنا دیا جائے ویسے نہیں جو سچمچ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں ابو بقر الدلاؤ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھول کر کے دیکھا تھا تو دیکھنے میں حرج نہیں ہے لیکن عام طور پر ڈھپا ہوا رکھا گیا اور یہی بات ہمیں ملتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرحلہ پار کرنے کے بعد جنازے کو اٹھا کر کے عام طور پر اٹھانے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں کہیں کبھی چادر میں چار کونیں اٹھا کر کے اٹھایا جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنازے کو خود ہی اوپر سے درمیان سے اٹھایا جاتا ہے کبھی کبھار راستہ تنگ ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سیڈیوں پر سے گزر کر کے گھر کے باہر وہ سٹینڈ ہوتا ہے سٹینڈ تک پہنچنا ہوتا ہے ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں جنازہ ہے وہیں پر یہ سٹینڈ پہنچ جاتا ہے اور ڈائریکلی میت کو اٹھا کر کے سٹینڈ میں رکھ دیا جائے رکھنے کے بعد کیسے لے جائے جائے اس کے تعلق سے ہم آج دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز ہم یہ شروع کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک بہت مشہور بات ہے مشہور چیز یہ ہے کہ جو جنازے کا سٹینڈ ہے اس کے ساتھ ہمیں اکثر ایک چادر آتی ہے جو اکثر ہرے کلر کی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوتا ہے میرے بھائیوں میرے بہنیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں دیکھیں ہمارے نزدیک ایک بات بہت کلر ہونی چاہیے جہاں پہ چیز دین کی ہے ہمیں قرآن حدیث دلی چاہیے جہاں چیز دنیا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں کہہ دیا اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین پر ہے تو ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 29 میں جو یہ بات دی گئی ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین پر ہے اس میں ہمارے لئے دلیل ہے کہ دنیاوی چیزوں میں اب میں نے براؤن کپڑے پہنا ہے اگر مجھے مثال کے طور پر کرین پہنا ہے گرین پہنا ہے گری پہنا ہے سفید پہنا ہے گنجائش رکھی گئی ہے کیونکہ دنیاوی مسئلہ ہے یا جیسے مثال کے طور پر میں نے ایک پٹیکلر ٹائپ کا کپڑا پہنا ہے کوئی کارٹن پہنے کوئی پولیسٹر پہنے کوئی ڈینن پہنے کوئی مسئلہ نہیں کوئی لینن پہنے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ دنیا کی چیزیں ہیں جہاں گنجائش ہے لیکن جہاں پر دین کا مسئلہ آئے گا کلمہ لکھنا یہ دین کا مسئلہ ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے امام الانبیاء کی طرف ہم دیکھیں گے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ اکرام کی طرف کیا وہ لوگوں کے جنازے کے اوپر ایسے ترکیق چادر تھی تو ہم بھی لگائیں گے اور نہیں تھی تو وہ چیز اسلام میں دین میں آپ اور میں ہم لوگ نہیں لاسکتے اسی وجہ سے میں عام طور پر مشورہ یہ دیتا ہوں کہ اگر جنازے کے سٹینڈ میں ویسی چادر آئی ہے تو آپ اپنی کاؤنٹنگ میں جسے میں نے شروع میں آپ کو ٹریننگ دی تھی کہ آپ کو کفن کی تین چادریں چاہیے آپ کو گسل دینے کے لیے دو ایکسٹرا چادریں چاہیے جو گسل میں کام آتی ہے تاول چاہیے اسی وقت پر ایک بڑی چادر کا انتظام کر لیں لیکن یہاں پر یہ سٹینڈ جہاں سے ہم نے لائے ہیں وہاں سٹینڈ کے ساتھ میں یہ سفیدی چادر آئی تھی جس کے اوپر ایسے کوئی فکس سسٹم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ نہیں کیا ہوا ہے تو یہاں پر اس کے اندار آپ دیکھیں گے کہ یہ دوری بھی ہے جس سے بان سکتے ہیں کیونکہ اگر چادر ہلکی ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہوا میں وہ اڑنی شروع ہو جائے جو بناسب نہیں ہے تو چادر تھوڑی بڑی ہو بڑی ہو اس سے کہ دونوں طرف سے نیچے آ جائے اور جب کوئی چیز نیچے چلے آتی ہے تو وہ اڑتی نہیں ہاں اگر تھوڑی چھوٹی پڑ گئی اگر اس کی چوڑائی چھوٹی پڑ گئی تو وہ چلتے وقت ہو سکتا ہے اڑنا شروع ہو یا اس کا وزن نہ رہے تو ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پر ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ نیکی کے جذبے سے ایک یہ کام کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک فولوں کی چادر دال دیتے ہیں اب فولوں کی چادر دالنے میں شاید کوئی اچھا ہی مقصد ہوگا لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنازے والا جو پورا مسئلہ ہے جو ہم جنازہ لے جا رہے ہیں یہ دین کا مسئلہ ہے اور دین میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھیں گے ہم صحابہ اکرام سے آگے نہیں بڑھیں گے تو ہم ایسے فولوں کی چادر نہیں لگائیں گے اس لئے نہیں لگائیں گے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے ہوتا تو بالکل ہم کرتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں بھائیوں بہنیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں دیکھیں بہت سی چیزیں جب ہم کریں گے تو ہمیں یہ بات کا دھیان دینا ہے کہ شریعت میں کیسے ثابت ہے وہ جو ثبوت کے دائرے میں ہیں وہ دائرے میں کریں گے تو اصل ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور جن کا انتقال ہوا انہیں بھی فائدہ ہوگا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ثواب ہے اس طرح سے جنازے میں شریک ہونے کا جو لوگ اٹھاتے ہیں جنازے کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں تو اس کا کیا ثواب ہے کیا آج رہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے حق المسلمی علی المسلمی ستن مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حق ہوتے ہیں اور وہ چھے حق میں سے دو حق ہے وَإِذَا مَرِدَ فَأُدْهُ جب بیمار ہو تو یادت کرو وَإِذَا مَا تَفَتْطَبِهُ اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلو یہ کیا ہے یہ حق ہے کس کا حق ہے مرنے والے کا حق ہے ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمانوں پر وَإِذَا مَا تَفَتْطَبِهُ جب وہ مر جائے اس کے جنازے کے پیچھے چلو اور آپ کو پتا ہے ہمارا کیا فائدہ ہے مصند احمد میں صحیح سانت سے حدیث ہے پیالے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُودُ الْمَرِيد مریض کی یادت کرو وَتَّبَعُ الْجَنَازَة جنازے کے پیچھے چلو تُوزَكِّرْكُمُ الْآخِرَة تمہیں آخرت کی یاد آ جائے گی جب ہم مریض کی یادت کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کیسے کمزور ہیں جب ہم جنازہ اٹھا کر کے جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم خود کتنے کمزور ہیں اور ہم سب دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے ہیں ہم سب کو بھی اسی طرح سے جانا ہے تُوزَكِّرْكُمُ الْآخِرَة تمہیں آخرت کی یاد آ جائے گی اور میرے بھائیوں میرے بہنیں آپ کو بہت مشہور حدیث شاید پتا ہوگی صحیح بخاری کی حدیث ہے جنازے کے نماز کے عجر کے تعلق سے کہ ایک پہاڑ کے برابر اور تدفین تک ساتھ میں رہیں تو دو پہاڑوں کے برابر وہ حدیث جو ایک سنت سے ملتی ہے اس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں جو کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلے ایمان کے ساتھ سواب کے امید کے ساتھ وَكَنَ مَاہُ حَتَّى يُصَلَّ عَلَيْهَا اور وہ اس جنازے کے ساتھ رہے یہاں تک کہا کے اس کے لئے جنازے کی نماز ہو جائے جنازے کی نماز پڑھنے تک ساتھ رہے مطلب جو ساتھ میں چل رہا ہے اٹھا رہا ہے ایمان کے ساتھ سواب کے امید کے ساتھ وہ اس کے ساتھ میں ہے یہاں تک کہا کے جنازے کی نماز پڑھی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایک قیرات ایک پہاڑ کے برابر نکی ملے گی ایک پہاڑ مل گیا لیکن کیا چیز کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہم جائیں اس لئے نہیں کہ ہاں لوگ کیا کہیں گے میں آیا نہیں اٹینڈنس لگانے کی نیت سے نہیں اٹینڈنس لگانے کی نیت ہے تو اٹینڈنس تو لگ جائے گا لیکن اللہ کے پاس کیا ملے گا لیکن اگر ایمان کے ساتھ ہے اور سواب کی امید کے ساتھ ہے تو کیا ملے گا ایک پہاڑ نیکی ملتی ہے وَيَفْرُغُ مِنْ دَفْنِهَا اور اگر وہ ساتھ میں رہتا ہے یہاں تک کہا کہ مِنْ دَفْنِهَا دَفْن کیا جائے فَإِنَّهُ يَرْجِو مِنْ أَجْرِقِ رَعْتَوَئِنِ تو وہ دو پہاڑوں کے برابر نیکیوں کے ساتھ واپس آتا ہے دو پہاڑوں کے برابر سبحان اللہ تو جو لوگ وہاں موجود ہیں جو جنازی کو اٹھا رہے ہیں اٹھا کر کے جا رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے دو سفر ہوتے ہیں یہ جو اٹھا کر لے جائے جاتا ہے ایک ہوتا ہے کہ جب ہم اٹھا کر لے آتے ہیں جہاں جنازی کی نماز پڑھی جائے گی جنازی کی نماز پڑھنے کے بعد پھر سے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں قبرستان تک تو جو لوگ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں جنازی کی نماز پڑھنے کی جگہ تک تو انہیں ایک پہاڑ کے برابر نیکی ملتی ہیں اور جو لوگ اس کے بعد بھی ساتھ رہتے ہیں یہاں تک آکے دفن کر دیا جائے تو انہیں دو پہاڑوں کے برابر نیکی مل دی تو کیا کیا فائدے ہیں پہلی چیز یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا دوسری چیز آخرت کی یاد آ جاتا ہے تیسری چیز دو پہاڑوں کے برابر نیکی اگر ہم دفن کرنے تک ساتھ میں ہے تو آئیے ہم جنازہ اٹھانے کا طریقہ دیکھتے ہیں اور اس وقت پر کیا کہنا چاہیے وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ ایک چیز لوگوں میں اور مشہور ہے کہ جنازہ لے جانے سے پہلے گھر میں اٹلیس دھائی پارہ قرآن پڑا گیا ہو دھائی پارہ قرآن پڑا گیا ہے پھر جنازہ لے جائے جائے یہ صحیح عدب ہے یہ کہا جاتا ہے لیکن سب سے بہتر عدب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جو طریقہ انہوں نے بتایا اس میں اس طرح کی کوئی دھائی پارے کا کوئی ذکر نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لے جانے سے پہلے صدقہ دو پھر لے جاؤ میں آپ سے کیا بات کہہ رہا ہوں صدقہ دو کون منا کر رہا ہے صدقہ کبھی بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر ہم وقت خاص کریں گے کوئی بھی عبادت کا وقت خاص کریں گے جگہ خاص کریں گے اس کی مقدار اس کا نمبر خاص کریں گے اس کو کرنے کا مٹیریل خاص کریں گے اس کو کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہم بتائیں گے اس کو کرنے کی کوئی خاص وجہ ہم بتائیں گے سبب بتائیں گے اور اسے کرنے کی کوئی خاص ترتیب بتائیں گے یہ سات پوائنٹ یاد دکھی ہے تو وہاں پر ہمیں دلیل چاہیے قرآن سے حدیث اگر قرآن حدیث سے ہے دلیل جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی چیزوں کا نمبر دیا یہ چیز اتنی بار پڑھو سبحان اللہ نماز کے بعد تینتیس بار پڑھو الحمدللہ تینتیس بار پڑھو اللہ اکبر پڑھنے کی تینتیس اور چونتیس دونوں کی حدیث موجود ہے جو نمبر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ وقت وہ نمبر وہ جگہ جو جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی صفحہ کی جگہ بتائی صفحہ سے مروہ ہمیں جو صحیح کرنا ہے صفحہ سے مروہ کرنا ہے جو مقاد بتائی وہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ سب قبول ہے لیکن جہاں پر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل نہیں ملتی تو وہ عمل بھلے ہی اچھا عمل ہوگا بھلے ہی ثابت عمل ہوگا لیکن اگر ہم اس کا وقت اس کی جگہ اس کی مقدار اس کا مٹیریل اس کو کرنے کا کوئی خاص طریقہ اس کو کرنے کی کوئی خاص وجہ سبب اور اسے کرنے کی کوئی خاص ترتیب ہم تیہ کریں گے تو وہی عمل ایسا عمل بن جائے گا جو ثابت نہیں ہے اور جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے تو میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں قرآن پڑھنا ہے پڑھئے اچھی چیز ہے الحمدللہ صدقہ دینا ہے دیجئے اچھی چیز ہے الحمدللہ لیکن آپ اگر وقت تیہ کریں گے اس کا کہ یہ وقت پر نکلنے سے پہلی یہ فلان ٹائم پر تو پھر کیا ہو جائے گا ہمیں دلیل دینی ہوگی اور دلیل اگر نہیں ہے قرآن و حدیث سے تو وہ عمل ایسا عمل بن جائے گا جو اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے فَهُوَا رَدْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنَحْدَتَ فِي أَمْرِنَحَادَ مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَا رَدْ جو کوئی ایسا عمل لائے گا اس دین میں جو ثابت حصہ میں سے نہیں ہے وہ چیز رد ہو جائے گی ریجیکٹ ہو جائے گی کیا ہم میں سے کوئی بھی چاہتا ہے کہ ہم کوئی کام کریں اللہ کو خوش کرنے کے لئے اور وہ چیز رد ہو جائے ریجیکٹ ہو جائے اور جو چیز رد ہو جائے گی کیا اس سے مرنے والے کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہم سب سوچیں ان چیزوں کے تعلق سے میرے بھائی امی بہنی بہت اہم ہے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں جنازے کو کیسے اٹھائے جائے اٹھاتے وقت کیا طریقہ ہے کیا عدب ہے جو قرآن حدیث سے ملتا ہے اٹھاتے وقت ہمیں کیا پڑھنا ہے کیا کہنا ہے ہم وہ سب انشاءاللہ دیکھتے ہیں آئیے سب سے پہلے میں آپ سب سے پوچھوں گا کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جب جنازے کو اٹھاتے ہیں آپ سب بھی بتائیے اور آپ بھی بتائیے جب جنازے کو اٹھاتے ہیں تو اٹھاتے ٹائم پر یہ وقت اٹھاتے ٹائم پر کیا پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کلمہ پاک کلمہ شہادہ لوگ کہتے ہیں آپ یہ بتائیے یہ دنیاوی عمل ہے کہ دینی عمل ہے کلمہ پڑھنا دینی عمل ہے یا دنیاوی عمل ہے دینی عمل ہے اب دینی عمل میں ہمیں دلیل چاہیے کہاں سے قرآن حدیث سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنازے اٹھائے گئے یا ابھی اٹھائے جاتے ہیں اس زمانے میں اٹھائے گئے چودہ سو سال پہلے بھی اٹھائے گئے یا ابھی اٹھائے جاتے ہیں وہ زمانے میں بھی اٹھائے گئے وہ لوگ کیا کرتے تھے اگر ہم وہی کریں تو کافی ہوگا یا نہیں ہوگا ہاں کافی ہوگا یا نہیں ہوگا بلکل تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکران سے خاص اس وقت پر اٹھاتے وقت یا لے جاتے وقت کوئی ایسے کوئی خاص ذکر ثابت نہیں کوئی ایسے خاص ذکر ثابت نہیں تو جیسے عام طور پر کوئی بھی چیز اٹھاتے ٹائم پر بسم اللہ بول کے ہم کرتے ہیں کام وہ بسم اللہ کہنا بھلی ایک عام دلیل کے طور پر ہم کر سکتے ہیں لیکن خاص طور پر کلم پاک کلم شہادہ یا کلمہ پڑھا جائے وہ پڑھنا ہمیں نہیں ملتا اب کلمہ پڑھئے کوئی منانی کر رہا ہے لیکن جو وقت ہم تیہ کریں گے جو جگہ جو سبب جو وجہ تیہ کریں گے ہمیں قرآن حدیث دلیل جیئے اور اگر دلیل نہیں ہے تو ہمیں ڈر یہ ہونا چاہیے کہ کہیں یہ کام ہمارا ریجیکٹ نہیں ہو جائے فہوہ رد حدیث ہے نا صحیح بخاری میں فہوہ رد ریجیکٹ ہو جائے گا تو ہم لوگوں کو وہ چیز سے ڈر لگتا ہے تو آئیے ہم طریقہ دیکھتے ہیں اٹھائیے جب یہ اٹھاتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز بہت مشہور ہے کیا بات مشہور ہے آپ کو معلوم ہے ایک بات مشہور ہے کہ نیک لوگوں کا جنازہ ہلکا ہوتا ہے اور گنہگاروں کا جنازہ بھاری ہوتا ہے لیکن صحیح بات کیا آپ کو معلوم ہے قرآن حدیث سے ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ نیک لوگوں کا ہلکا ہوتا ہے گنہگاروں کا بھاری ہوتا ہے علماء نے اس چیز کے تعلق سے تاقیب کی ہے کہ آپ ایسا بدگمانی نہ کریں آپ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں ہو سکتا ہے جنیلی اس کا وزن زیادہ ہے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدمی کی ہائٹ کم ہے اور وہاں کسی کی ہائٹ زیادہ ہے تو زیادہ کم ہونے کی وجہ سے بھی ڈس بیلنس کی وجہ سے کسی ایک آدمی پہ وزن زیادہ آیا تھا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چڑان پہ جا رہے ہیں تو پیچھے والے پہ وزن زیادہ آ گیا اب وہ گمان کر رہا ہے بہت گنہگار آدمی ہے یہ کیا بات ہوئی دوسری چیز اس وقت پر آپ کو پتا ہے اٹھانے کے بعد جب ہم جنازے کو کندھا دیتے ہیں اس وقت پر کیا کرنا سنت ہے آپ کو پتا ہے کچھ بھی نہیں کہنا کچھ بھی کہنا ثابت نہیں ہے امام نووی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پر سنت ہے خاموش رہنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلند آواز کے ساتھ کوئی ذکر کرنا ہمیں تو بالکل نہیں ملتا بے حقی میں ہمیں حدیث ملتی ہے صحابہ کے تعلق سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ناپسند کرتے تھے کہ جنازے کے وقت پر آوازیں بلند کی جائے صحابہ کے اس قول سے ہمیں ملتا ہے کہ بلند آواز تو بالکل نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی خاص ذکر ہوتا تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتائے ہوتے اور ہمیں کیونکہ نہیں ملتا تو اس وقت پر امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت پر جو ثابت بات ہے وہ یہی ہے خاموش رہنا اور جب آدمی خاموش ہوتا ہے نا تو یہ جنازہ بھلے ہی خاموش ہے لیکن جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو احساسات دل میں آتے ہیں وہ جب آپ اٹھا کر چلیں گے نا تب ایک انسان جب اٹھا کر چل رہا ہے خاموش ہے وہ سوچتا ہے وہ سوچتا ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے تو اٹھا کر جاتے ہیں تو کیسے چلنا چاہیے تیزی سے جیسے کہ بات مشہور ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنازے میں جلدی کرو اگر وہ نیک ہے تو انہیں اپنے مقام تک جلدی پہنچاؤ اگر وہ نیک نہیں ہے تو اپنی گردن اپنے کندھوں کے اوپر سے اس بوجھ کو ہٹاؤ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا کہ جنازے میں ہمیں جلدی کرنا چاہیے اور یہ چیز معروف و مشہور ہے عام طور پر دنیا کے لوگ کیا بولتے ہیں کوئی چیز لے جانا ہے بولیں گے آہستہ سے لے جاؤ بھائی آہستہ سے لے جاؤ بلکہ ایسا ایک واقعہ ہوا تھا صحابہ کے زمانے میں جو آگے کے دور میں جو صحابہ موجود تھے تابعین کے دور تک اس زمانے کی بات ہے عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا ان کا جنازہ جب لے جا رہے تھے تب ایک واقعہ ہوا تھا کچھ لوگ آگے کی طرف انہوں نے پیچھے کی طرف رکھ کر کہا روائیدن روائیدن بارک اللہ فیکم آہستہ آہستہ چلو آہستہ چلو تو جب ابو بقرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ آگے کی طرف آئے اور آ کر کے کہا کہ اس ذات کی قسم جس ذات نے محمد صلی اللہ عنہ کے چہرے کو عزت بخشی اگر تم اس زمانے میں ہمیں دیکھتے ہیں انہا لنکادو نورملو بیہا رملن ہم لوگ تقریباً جیسے دوڑتے تھے اور لوگ فیو پیچھے جلدی جلدی چلتے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سنت یہ ہے جلدی چلنا الحمدللہ عام طور پر لوگ اس چیز پر عمل کرتے ہیں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ وہ میت جو اندر ہے اس وقت پر جب ہم لے جا رہے ہیں وہ میت بھی کچھ بولنے لگتا ہے یہ غیب کی خبر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تو پتا چلا نہیں تو ہمیں تو پتا نہیں چل سکتا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر وہ نیک شخص ہے وہ کہتا ہے قدیمونی مجھے جلدی لے جاؤ مطلب مجھے جلدی لے جاؤ اور اگر گنہگار شخص ہو وہ کہتا یا ویلہ اینہ یزہبون ابھیہ کہاں لے جا رہے ہو مجھے کہاں لے جا رہے ہو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی آواز سب لوگ سنتے ہیں چرندہ پرندے سب سنتے ہیں سوائے انسانوں کی اور اگر ہم سن لیتے لسائقہ تو ہم لوگ بے ہوش ہوئے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جن کا انتقال ہوا وہ اندر کچھ کہہ رہے ہیں اور ہمارے لی کیا ہے کہ ہم ان کے مقام تک جلدی لے جائیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں اور کیا چیز کا خیال رکھنا چاہئے ایک بہت اہم گلتی جو ہو جاتی ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہوتی ہے کہ ایمبیولنس کا سسٹم آ گیا خاص طور سے شہروں میں تو چلنے ملتا ہی نہیں ہے چلنے ملتا ہی نہیں ہے یہاں پہ ایمبیولنس موجود ہے دو قدم نہیں چلے تو ایمبیولنس میں رکھ دو پھر وہاں پہ ایمبیولنس بالکل قبرستان تک لے جائے گی یہ جو سنت ہے اس کا کیا ہوگا تو اگر مجبوری ہو قبرستان مان لیجے دور ہے زیادہ لمبا سفر ہے بیچ میں ٹرافک جیم ہماری وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا بہت بڑا پرابلم ہو سکتا ہے مجبوری ہے اور اگر ایمبیولنس لینا ہی ہے تو کم سے کم آگے کھڑا رکھو تاکہ ہمیں تھوڑا تو چلنے ملے ہمیں تھوڑا جانے ملے اور اس سنت پر عمل کرنے ملے کیوں جب یہ لے جاتے ہیں نا تو جتنے لوگ راستے میں ہوتے ہیں نا سب کو عبرت ملتی ہے سب کو ایک نصیحت ملتی ہے اور میں آپ کو ایک بہت پیاری حدیث سناؤں گا بھی یہ حدیث ابودعود میں ہے حدیث کی سنت صحیح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شامل تھے اور سواری کے لئے ایک جانور لائے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جنازہ لی جائے گیا جب فارغ ہو کے واپس آ رہے تھے تب پھر سے وہ جانور لائے گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب سوار ہو گئے صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو منع کیا آپ نے ابھی جو آپ سوار ہوئے ہیں جو ان سے سوال پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی اور جو بات بہت ہی پیاری بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے چل رہے تھے تو میں کیسے سوار ہو جاؤں جب فرشتے چل رہے ہیں تو جب ہم چل کے جاتے ہیں جنازے میں تو یہ خیال ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے فرشتے ساتھ میں چل رہے ہوتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے چلے گئے تو میں سوار ہو گیا یعنی کہ وہ واپسی کے وقت میں فرشتوں کے تعلق سے ذکر نہیں آتا ہے جب لے جاتے ہیں تو فرشتوں کے تعلق سے ذکر ملتا ہے بھائیو ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں مشہور بات ہے کہ کندھا دینے کے بعد دس قدم چلنا چاہیے یہ دس قدم چلنے کے تعلق سے بھی کوئی حدیث فکس نہیں ملتی کیا چاروں طرف ہمیں کندھا دینا ضروری ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں ملتی ہاں صحابی رسول ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ جو شخص چاروں جگہوں پر کندھا دے دے اس نے جیسے کہ حق ادا کیا ہے تو ہم یہ کوشش کریں اور چلنے کے تعلق سے کہاں چلنا بہتر ہے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوار ہے وہ تو پیچھے چلے گا جو چلنے والا ہے وہ دائیں طرف بائیں طرف پیچھے آگے قریب منہ جنازے کے قریب رہے بس یہ حدیث ابو دعود میں ہے تو میرے بھائی و میرے بہنیں چلتے وقت کیا سنت ہے قریب رہنا آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بقر عدلاؤں اور عمر عدلانہ تینوں کے تعلق سے آنس عدلاؤں بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ آگے چلا کرتے تھے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مزید وقتبع الجنازہ جنازے کے پیچھے چلو حدیث کے الفاظ جو ظاہری الفاظ ہے پیچھے چلنا اسی وجہ سے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ چاروں جائز ہے جائز چاروں طرف چلنا ہے لیکن پیچھے چلنا بہتر ہے علیہ و عدلاؤں کا قول اس تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ پیچھے چلنا آگے چلنے کے بنسبت ایسا ہے جیسے کہ جماعت سے نماز پڑھنا اور اکیلے نماز پڑھنا لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ جو آگے والا ہے رہنمائی کرنے کا رول ہوتا ہے یا قبرستان میں آگے والے پہلے داخل ہوتے ہیں اور پیچھے والے جب تک آتے ہیں تو کئی بار کچھ بہت سی چیزیں گربر ہو چکی ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس علم ہے سمجھ ہے آپ جانتے ہیں مسئلے کو تو آپ آگے سے جا کر رہنمائی کریں گے تو ہمارے پاس مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو بقر عدلاؤں کی عمار عدلاؤں کے وہ آگے رہا کرتے تھے آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسی اور چیزیں جو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ قوموں میں ہوتی ہیں اور جو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں ہیں ایک چیز ہے کہ جنازی کے دوران موسیکل انسٹرومنٹس جسے فیونرل بینڈ کہا جاتا ہے ایسے گانا بجانا ساتھ میں لے جائے جائے اسلام میں یہ چیز بالکل منع ہے یہ اسلامیک سسٹم کے بالکل خلاف ہے سنن ترمیدی میں تو الٹا یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فِي هَذِهِ الْأُمَّا خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَضَفٌ اس امت میں کچھ لوگ زمین کے اندر دھسائے جائیں گے ان کے چہرے بدل دیے جائیں گے ان پر پتھروں کی بارش ہوگی جب ان سے پوچھا گیا مطع دا کا یہ کب ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا زَهَرَتِ الْقَيْنَاتِ اس دنیا میں بھی سزا آئے گی یعنی موسیقی کے آلات جو ہوتے ہیں میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں میوزیک جو ہے وہ اسلام میں منع کیا ہے اسلام میں منع ہے حرام ہے تو ایسے وقت پر جب کوئی شخص جا رہا ہے یہ چیز نہیں سہی ہے ایک اور چیز ہے کچھ جگہوں پر کلچر ہوتا ہے سلو سپیڈ میں چلنا سلو سپیڈ میں چلنا اسلامیک سسٹم کی مطابق نہیں ہے کچھ جگہوں پر ایک چیز ہوتی ہے کہ مرنے والے کی فوٹو وغیرہ لے کر جائے یا کچھ جھنڈے لے جائے جائے یا کوئی مشال یا کوئی آنگ لے جائے جائے یا اگربتی لے جائے جائے یا ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے فول باٹے جائیں یا دیکھا آتا ہے کہ صدقہ باٹا جائے راستے میں جاتے ہیں کہ صدقہ باٹا جائے تو ہم کہہ رہے ہیں صدقہ باٹی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس جگہ کو اس مقام کو خاص اگر ہم کریں گے تو ہمیں دلیل دینی ہوگی دیکھئے میں آپ کی نیکی کی جذبے کو صرف چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت والا ڈریکشن ملے گا اور مرنے والے کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اسی طرح کچھ لوگ ساتھ میں قرآن پڑھنے والوں کو لیتے ہیں یہاں تک کہ لاؤڈ سپیکر پر قرآن پڑھا جائے پیچھے سے قرآن پڑھنا اچھی چیز ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن اس طرح سے جنازی کے اندر اگر پڑھنا ہوتا سب سے پہلے صحابہ اکرام جو ہم اور آپ سے جذبے میں بہت آگے تھے وہ لوگ پڑھے ہوتے ہیں قرآن حدیث میں ہمیں اس بات کی دلیل مل گئی ہوتی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر ایسے شاعر ہوتے ہیں یا کوئی ایسے کلام کہا جاتا ہے جو مرنے والے کے تعلق سے ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لئے مقفرت کی دعا کرو یہ سب ہمیں کرنا نہیں ملتا دعا کرنا اچھی بات ہے لیکن خاص ہم کریں کہ ابھی تم لوگ بولو ابھی یہ کرو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے اچھی اچھی باتیں کرو اور آج کے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں دنیا دار لوگ وہ تو یہاں پہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں اس میں بھی پیچھے کی طرف اپنی گپ شپ شروع ہوتی اپنی بات چیز شروع ہوتی کوئی موبائل پہ آ گیا یہ کیا بات ہے بھئی آپ جنازے میں آئے ہو یہ سواب کا کام ہے یہاں پہاڑ کے برابر نیکی جمع کرنے آئے ہیں یہاں پہ ہمیں اپنی آخرت کی یاد آنی چاہیے کہ میں میرا کیا ہوگا میرا جنازے جائے گا میں تیار ہوں کے نہیں تیار ہوں چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی پرابٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں کوئی ساتھ میں نہیں جا رہا ہے سب ان کو دفن کر کے بہانے والے ہیں ایک احساس ہوتا ہے نا کہ میں تیار ہوں کے نہیں ہوں کیا میں نے اتنی نیکیاں کی ہے کہ نہیں کی ہے میرا کیا حال ہونے والا ہے قبر کے اندر میں اندر سے کیا بولوں گا جب مجھے لے جائے جائیں گے کیا میں یہ کہوں گا ہاں جلدی کرو یا میں یہ کہنے والا ہوں کہ کہاں مجھے لے جا رہے ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں احساسات ہیں جو دل میں آنے چاہیے ایسے وقت پر آخر میں ہم ایک حدیث دیکھیں گے جو سنان بن ماجہ میں ہے اس کی حدیث کی سنت حسن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے جنازے کے پیچھے مت چلو جس کے اندر نوحہ کرنے والی ہو نوحہ کرنے والی جو چلا چلا کے رو رہی ہو یا کوئی شخص رو رہا ہو چلا چلا کر یا نوحہ کی الگ الگ جو شکلیں ہیں جو الگ الگ شکلیں ہیں جہاں پہ یہ ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پہ مت جاؤ آخر میں ہمیں ایک حدیث دیکھتے ہیں جس میں جیسے کہ نچوڑ ہے یہ آج کی ساری باتوں کا اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بے قوم فہوا منہم جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے جو کسی قوم کے جیسا بننے کی کوشش کرے وہ انہی میں سے ہے جن کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں جن کو کوپی کرتے ہیں جن کی مشابہت اختیار کرتے ہیں انہی میں سے ہے اگر ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام ان کے طریقے پر چلیں گے ہم ان میں سے ہیں اگر ہم اور جو دوسری قومیں ہیں جن کے اندر سسٹمز ہے کچھ نہ کچھ اگر ان کے طور طریقوں پر چلیں گے تو قیامت کے دن ہمیں ڈرنا چاہیے فہوا منہم وہ شخص انہی میں سے ہے انہی لوگوں میں سے ہے اللہ ہم سب کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے اور ان کی سنتوں کو ہمارے معاشرے میں زندہ کرنے کی توفیق دے ایسے عامال سے بچنے کی توفیق دے تعلق سے رہنمائی دیکھیں آگے کی اپیسوڈز میں انشاءاللہ ہم جنازی کی نماز تدفین اور تدفین کے بعد میں کیا دیکھیں گے اللہ سب دعا اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے آمین و آخر دعوانا الحمدلہ اس سیریز کو چاند نور اینڈ فیملی نے اپنی والدہ نور جہاں بیگم کے صدقے جاریہ کے لئے سپانسر کیا ہے آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لئے کال کریں 9588888826 پر موسیقی